موسیقی ناظرین آدھاب خبروں میں آپ کا خیر بکتم ہے میں ہوں اسلم بے کورونا وائرس سے پوری دنیا میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ سو تیرہ ہو گئی ہے اور اس طرح اب یہ تعداد دو ہزار دو دو ہزار تین میں سانس کی بیماری سارس سے مرنے والے سات سو چوہتر افراد کی تعداد سے بڑھ گئی ہے چین میں اب تک سات سو تیئیس افراد کی موت ہو چکی ہے جبکہ تین ہزار تین سو ننانوے نئے معاملے سامنے آئے ہیں چین میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد چوتیس ہزار پانچ سو اٹھانوے ہو گئی ہے ساتھی دو ہزار باون افراد کو علاج کے بعد اسپتال سے چھٹی بھی دے دی گئی ہے اس دوران ہانگ کانگ نے چین سے آنے والے کسی بھی شخص کو دو ہفتے تک لازمی طور پر الگ تھلگ رکھنے کا انتظام کیا ہے آنے والوں کے ہوتل کے کمرے یا حکومت کے ذریعے چلائے جانے والے مراکز میں الگ رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے جبکہ وہاں کے باشندوں کو اپنے ہی گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے نئے ذابطوں پر عمل نہ کرنے کی صورت میں جرمانہ اور جیل کی سزا ہوگی ہانگ کانگ میں اب تک کورونا وائرس کے چھبیس معاملات کی توسیق ہوئی ہے صحت سیکریٹری پریتی سودن نے نوبل کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے متعلقہ حکام کے ساتھ اس وبائی مرض کی موجودہ صورتحال اور تیاریوں پر بات چیت کی ہانگ کانگ اور چین کے علاوہ سنگپور اور تھائیلینڈ سے سبھی پروازوں کے لیے سکریننگ پہلے سے ہی مقررہ ائر ویئر بچوں پر جاری ہے مسافروں کی جانچ اب سبھی اکیس ہوای اڈوں بین الاقوامی بندرگاہوں اور سرحت پار جاری ہے اب تک اکیس ہوای اڈوں پر سولہ سو چھتیس پروازوں اور ایک لاکھ چیتر ہزار سات سو تین مسافروں کی سکریننگ کی جا چکی ہے بھارت کے دورے پر آئے ہوئے سری لنکا کے وزیراعظم مہند راجہ پکشا نے کل صدر جمہوریہ رامنات کوویند کے ساتھ ملاقات کی اس موقع پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت سری لنکا کے درمیان اقتصادی رشتوں کو مضبوط کرنے کا بھارت ہمیشہ حامی رہا ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت کی ترقی اس کے پڑوسی ممالک میں امن اور خوشالی سے جڑا ہے ایک مستحقم اور خوشال سری لنکا بھارت کے مفاد میں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اور سری لنکا کے دو طرفہ تعلقات کے اقتصادی پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے بھارت ہمیشہ پرجوش رہا ہے بھارت کے دورے پر آئے ہوئے سری لنکا کے وزیر آزم مہند راجہ پکشے نے وزیر آزم موڈی کے ساتھ کل حیدر آباد ہاؤس میں ورد کی ستح کی بات چیت کی وزیر آزم دراندر موڈی نے سری لنکا کے اپنے ہم منصب مہند راجہ پکشے سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاع اور سیکیورٹی سمیت وسیط اور مفادات والے امور پر بات چیت کی دونوں وزیر آزم کے درمیان تجارت اور سرمہکاری کے ساتھ ساتھ دفاع اور سیکیورٹی سمیت کئی دیگر اہم دو فریقی امور پر تبادل خیال کیا گیا اطلاعات و نشات کے مرکزی وزیر پرکا جاوریکر نے سابق صدر جمہوریہ اے پی جے عبدالکلام کے بائیو پک کا پوسٹر ریلیز کیا ہے امریکی پروڈیوسر جون مارٹن اور مدر بھنڈارکر کے ساتھ جاوریکر نے کلام پر بننے والی فلم کا پوسٹر جاری کیا جون مارٹن بھارت کے لیے پانچ فلمیں بنائیں گے بھارت نجاد ہالی ووڈ اداکار محمد علی ڈاکٹر کلام کا کردار ادا کریں گے بھارت کے کئی سنتوں نے سماج میں بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے اہم تعاون دیا ہے ان میں سے سنت روی داس کا نام بھی اہم ہے آج گروہ روی داس کا یوم پیدائش ہے جنہوں نے بچپن سے ہی سماجی برائیوں کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو نصیحتیں کی صدر جمہوریہ رامنات کوبند نے روی داس کے یوم پیدائش کے موقع پر سبھی اہل وطن کو مپارک بات دی ہے انہوں نے کہا کہ گروہ روی داس پیار اور محبت سچائی اور نشات السانیہ کے نقیب تھے ان کے زندگی عیسار و محبت اور انسانی خدمت کی عظیم مثال ہے گروہ روی داس کے یوم پیدائش پر وزیراعظم درین بودی نے انہوں نے سلام کیا ہے وزیراعظم نے ان کے عزاز میں ایک ویڈیو بھی مشترک کیا انڈر نائنٹین کرکٹ آلمی کپ کے فائنل میں آج بھارت کا مقابلہ بغلہ دیش سے ہو رہا ہے بغلہ دیش نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کا فیصلہ کیا تازہ اطلاعات ملنے تک بھارت نے ایک وکٹ پر بیالی سرن بنا لیے تھے بھارتی ٹیم نے سب سے زیادہ چار بار انڈر نائنٹین آلمی کپ کا خطاب جیتا ہے بھارتی کل ملا کر ساتمی بار اور مسلسل تیسری بار آلمی کپ کے فائنل میں پہنچا ہے ناظرین اس وقت کی خبروں میں بس اتنا ہی آپ اجازت دیجئے آدھا موسیقی